بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آدھر ویاز اور سمید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بھی اللہ فائدل سے خیریت سے ہیں آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں آج کا موضوع ہمارا ان رائٹس اور لیابلیٹیز کی بابت جو رائٹس اور لیابلیٹیز ایک ویلیڈ لیز کے دوران ایک لیزر پر ایمپوز کی جاتی ہے سب سے پہلیہ بات اگر پٹش و اجاند آت میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ایکسسس جو ہے وہ ایکسسسی جو ہے وہ لیزت پر پیٹیز میں دوران برنگ نشن آفیز ایکسس segment ہے اور ایف سچ لی ایکسسسن ایکسسسن اس کے بعد اگر لیزت پر پیٹیز تیسس اور انفتنیس ظاہر ہو جاتی ہے وہ کن بجوہات کی بنیان پر ایف fire tempest flood violence of army violence of mob violence of other irresistible force cause complete destruction or permanent unfitness of any material part of the lease property lease become void at option of the however if actor default of lease cause such injury he is not entitled to make lease void کہ اگر اس کا لیزی کا گناہ کوئی نہیں ہے تو پھر تو اس کو جو ہے وہ لیز کو وہ باطل قرار دے سکتا ہے لیکن اگر اس کی کتاہی گفلت بھی جامل ہے تو ان حالات میں لیز جو ہے وہ پٹا جو ہے اس کو باطل قرار نہیں دے سکتا ایکسپینسز کی بات کریں کہ اگر ایس پر لیز اگریمنٹ کسی قسم کی ریپیرنگ جو لیز پراپرٹی میں ہونی ہے وہ لیزر پاؤنڈاون ہے اس میں کہ وہ ریپیر کرے گا اور اس عمل سے اس میں کتاہی بہترہ ہے نگلیکٹ کر جاتا ہے تو لیزی جو ہے وہ اپنی جیب سے وہ ایکسپینسز پے کر سکتا ہے اور جو لیزر ہے اس سے وہ ریکوور کر سکتا ہے یا اس کو ادا کرنے والی رقم سے اس کو کٹ آف کر سکتا ہے اس کے بعد اگر لیزر کے اوپر کوئی پیمنٹ ڈیو ہے تو اور اس سے نگلیکٹ کر رہا ہے تو وہ پیمنٹ بھی جو ہے لیزی جو ہے اگر چاہے تو وہ خود پے کر کے اصل رقم سے ڈیٹکٹ کر سکتا ہے وہ تمام چیزیں جو کہ زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں لیزی کے ملکیت ہیں اور دیورنگ جو لیز اگرمنٹ ہے جو اس کا دوران ہے اس کے دوران اس نے اس لیز پروپرٹی کے اوپر اس کو ان چیزوں کو زمین سے منسلک کیا ہے تو وہ لیز اگرمنٹ کے ختم ہونے پر ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا پورا حق رکھتا ہے وہ تمام کاشت کاری کی فصلیں جو دورانے لیز کاشت کی گئیں اور ان کی جو کٹائی سے پہلے لیز اگرمنٹ ختم ہو گیا تو ان تمام فصلوں کو کاٹ کے جو وہ اپنے ساتھ لے جانے کا پورا حق لگتا ہے جو لیزی اس حق کو استعمال کر سکتا ہے اس کے بعد ایسا کوئی فیکٹ جو جس کا انکشاف لیزی کے اوپر ہو جاتا ہے لیز اگرمنٹ اور وہ انکشاف جو ہے وہ جو فیکٹ جو ہے وہ ایک اس کی لیز پروپرٹی کی جو ویلیو ہے اس کو انکریز کر رہا ہے تو جو لیزی ہے وہ باؤنڈ ہے اس فیکٹ کو ڈسکلوز کرنے کے لیزر کے اوپر اور بتائے کہ اس کی پروپرٹی میں یہ اضافہ ہو گیا ہے یہ اس کی مارکٹ ویلیو یا جس طرح سے بھی اس کی ویلیو جو ہے ونکریز ہو گئی ہے تو یہ لیزی کی ذمہ ہے کہ وہ اس بات کو لیزر کے علم میں ملا ہے لیزی اس بات پر بھی پابند ہے کہ ایٹ پروپر ٹائم اینڈ پلیس لیزی اس ٹو پے اور ٹینڈر پریمیم اور رینٹ ٹو لیزر اور ٹو ہیز ایجنٹ لیزی اس بات پر بھی پابند ہے کہ جس حالت میں پروپرٹی مذکورہ جو ہے وہ اس کے ہینڈ آور کی گئی لیز کے گتم ہونے پر اس ہی اصل حالت میں جو ہے لیزر کے ہینڈ آور کی جائے اگر لیز پرپرٹی میں کوئی ڈیفیکٹ پہ جاتا ہے تو لیزی شوڈ گیو لیزر نوٹس او اینی ڈیفیکٹ رگارڈن کنڈیشن او لیز پرپرٹی او اینی ایکٹو دفولٹ آف لیزی لیزر کے پاس یہ پورا حق ہے کہ وہ لیزی سے اجازت لے کر اپنی لیز پرپرٹی میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتا ہے لیزر کے پاس یہ بھی پورا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی وقت اجازت کے ساتھ لیزی کی اجازت کے ساتھ اپنی پٹہ کی گئی جو چائداد ہے لیز پرپرٹی کی انسپیکشن کر سکتا ہے لیزی شود یوز لیز پرپرٹی این ایس پرڈکس ای بردکس ای پرپرٹی کی انسپیکشن کر سکتا ہے لیزی شود ناٹ کمیٹ انی ایٹ which can be destructive or injurious to lease property کوئی ایسا عمل جو کہ lease property کے لیے نقصان دے ثابت ہو اس کو leaseی جو ہے وہ نہیں کر سکتا erection of permanent structure without leaseer's consent leasee should not erect permanent structure of lease property سب سے آخر میں delivery of possession of lease property کی بات کریں on determination of lease lease is bound to deliver possession of lease property to leaseer یہ وہ تمام rights or obligations liabilities تھیں جو کہ ایک valid lease کے دوران ایک leaseer کے عور پر جو ہے وہ impose کی جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے topic سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا اللہ باق آپ کا اور میرا حمیہ ناصر ہو السلام علیکم سلام علیکم لے igen جو ہے گ اب 6 10 20 20 21 21 21